ایک ایسا کپل جسے پاور کپل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی کہانی سننے کے بعد آپ کی زندگی میں سے مایوسی ختم ہو جائے گی اور آپ شکر گزاری کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے آئیے چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف اسلام علیکم محسن صاحب محسن صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے کب آپ کو فیل ہوا کہ جو بینائی کی دولت ہے آپ اس سے محروم ہو چکے ہیں تیرہ سال کی ایج میں بینائی کی جو نعمت ہے اس سے میں محروم ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دو سال کی ایج میں مجھے پولیو کی وجہ سے دونوں لیٹس کے ایفیکٹ ہونے سے ایک فیزیکل چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا اچھا پولیو پیلائج بھی ہیں یعنی آپ کو منٹی ڈیسیبیلیٹی ہے جی اچھا منٹی ڈیسیبیلیٹی ہے ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ بلائنڈ بھی ہیں اور پولیو پیلائج بھی ہیں اچھا محسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا لیکن آپ کی زندگی رکھ سی نہیں گئی سٹک نہیں ہو گئے آپ کے ڈیسیبیلیٹی ہیں لوگ تو اپنی ایک ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ ہی کوپ اپ نہیں کر پاتے تو ڈیول ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ آپ نے کس طرح زندگی کو گزارا ہاں اس وقت ایک رکھ جانے کا احساس تو ہوا تھا کیونکہ میں اپنی بچپن میں پولیو پیلائج ہونے کے بعد بچوں کی جو ٹرائ سائیکل ہوتی ہے اس پہ موگ کیا کرتا تھا اور انہی دنوں بھی میں ریڈیو سے کہانیاں سنتا اور انہیں مختلف رسائل و جرائیت میں لکھ بھیجتا تھا تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کہانی ایک میکزین کو بھیجی ہوئی تھی اور جب وہ چھپ کے آئی تو میں اسے خود پڑھ نہیں سکا اور آئی سائٹ کا چیلنج آ گیا تھا محرومی کا یہ احساس کافی سنگین تھا ایک نارمل سائیکی پر کیا گزری ہوگی وہ میں شاید لفظوں میں نہ بتا سکوں لوگوں کا جو رسپانس تھا اس پہ وہ نمک چھڑکنے والا بھی تھا محلے میں تھے ایک خاتون جب میری عیرت کرنے کو آئیں تو میری امی سے آکے کہنے لگی کہ آپ اس بچے کے لئے دعا کیا کریں امی کہنے لگی کہ میں تو اس کے لئے بہت دعا کرتی ہوں کہنے لگی کہ دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تمہاری زندگی میں یہ سے اپنے پاس واپس پلا لے کیونکہ یہ تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے یہ تو اپنی لینگویج میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو معذوری کے ساتھ اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھ پائے گا اچھا یہ وہ بات تھی جو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی میں اسی کمرے میں بیٹھا یہ بات سن رہا تھا اور میرے اندر ایک مقالمہ سا شروع ہو گیا دیسیبیلٹی اور ایبیلٹی کے درمیان دیسیبیلٹی کہتی تھی کہ محسن نواز تم دیکھ نہیں سکتے تم چل نہیں سکتے تم ان چیلنجز کے ساتھ زندگی کی اس مشکل دور میں کیسے آگے بڑھ پاؤ گے ایبیلٹی کہتی یہ محسن تم سن سکتے ہو تم ہاتھوں سے کچھ کر سکتے ہو تم اپنے خیالات کا اظہار اپنے لفظوں میں اپنی زبان سے کر سکتے ہو تم اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے اس مقالمے کے دوران میرے اندر بہت ساری کیفیات بدلتی رہی اور پھر جیت ایبیلٹی کی ہوئی اور میرے اندر سے آواز آئی کہ ہاں اب مجھے زندگی کا مقابلہ کرنا ہے مجھے اپنی زندگی کو محرومیت کے ساتھ نہیں بلکہ حاصل کے ساتھ کمپرمائز کرتے ہوئی یہ دیکھنا ہے کہ جو حاصل ہے اسے استعمال کر کے زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے اچھا محسن صاحب ان کے حوالے سے اور یقیناً آپ نے اپنی پوبلمز کو ڈیفیکلٹی نہیں سمجھا آپ نے انہیں ایک اپرچونٹی سمجھا اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارا میرے مائنڈ میں کوئشن یہ آ رہا ہے کہ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو جوبز کا بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو لوگ پوری طرح سے ایبل ہوتے ہیں جن کے پاس ٹانگیں بھی ہوتی ہیں جو کہ دیکھ بھی سکتے ہیں دنیا کو مگر وہ پھر بھی جوب حاصل نہیں کر پاتے تو آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کس طرح کیا تعلیم کے مکمل ہو جانے کا جو سفر تھا وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا اس میں دوستوں کا تعاون رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو کریئر والا سوال ہے وہ میری ساتھ بھی تھا جیسے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میں ریڈیو پر ریڈیو سے چونکہ بچپن سے تعلق دلچسپی تھی تو کالز کے ذریعے پروگرامز میں شرکت کیا کرتا تھا تو میری آواز پروڈکاسٹ ہوتی بہت سارے لوگ سنتے انہیں سننے والوں میں سے ایک ڈاکٹر صداقتنی صاحب بھی تھے جنہوں نے جب میری باتیں سنی تو مجھے انکریجمنٹ بھی حوصلہ دیا اور انہیں مجھے ایک ٹیلی مارکٹنگ کے اپنے پروڈیکٹ کا حصہ بنایا ڈاکٹر صداقتنی کمال شخصیت کے مالک ہیں وہ جب کسی کو ایمپاورمنٹ دیتے ہیں تو اسے کبھی جتاتے نہیں سو مجھے بھی انہوں نے سکھانا سمجھانا اور ٹریننگ دینا شروع کیا اور میرے کریئر کا آغاز ہو گیا ان کے ساتھ ریڈیو ہی کے ذریعے میرا جو رابطہ ہے وہ بہت سارے لوگوں میں سے ایک خاتون سے ہوا جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہیں ٹیلی فون کال مجھے آئی اور ٹیلی فون کال ماریا کی تھی جنہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب آپ کو ضرورت ہے گھر میں کسی ایسی ہیلپ کی جو آپ کے لکھنے پڑھنے کے کام میں ہیلپ کیا کرے تو میں آپ کی ہیلپ کر دیا کروں گی میں آپ کو کیسٹس پر آپ کی جو کتابیں ہیں جو چاہتے ہیں آپ کو میں ریپورٹ کروں گی اچھا آپ کی بہنوں کی شادی کا انہیں ریڈیو کے طرح پر ترچلا ایکزیٹلی جب شادی کی یہ بات میری بہنوں کی نشت ہوئی تھی تو ماریا نے مجھے مبارک بات دراصل فون کیا تھا اور آپ کا نمبر انہوں نے ون سی ون سے لیا بلکل انکوائری سے میرا نمبر انہوں نے لیا اور میرے ساتھ رابطہ کیا تو مجھے انہوں نے کچھ عرصہ تو خیر میرے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ٹیلی فون پر بات کی گب شف دوستی رہی پھر مجھے تجویز ایک دن دینے لگی کہ میرے خیال میں آپ کا مستقل جو کہ میں آپ کے لئے کوئی رشتہ تلاش کرتی ہوں تو میں اس پر حس پڑھا میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتی ہو میرے ساتھ کوئی زندگی گزارنے کا فیصدہ کیوں کرے گا میرے ساتھ تو یہ چیلنجز ہیں اور میں کوئی اتنا ویل اسٹیبلشت تو نہیں ہوں تو یہ کہنے لگی کہ مجھے آپ موقع تو دیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی کچھ عرصے کی تلاش و بسیار کی بعد دوبارہ مجھے رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ چھوڑو تم اس بات کو کوئی اور بات کرو تو کہنے لگی کہ نہیں میں نے ایک اور بات سنچی ہے میں نے کہا اچھا آپ تمہیں کیا خیال آیا ہے تو کہنے لگی کہ مجھے یہ خیال آیا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے نام وقف کر دوں گی اور آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی جب یہ بات ہوئی تو مجھے فوری تو پہلا خیال تو یہ آیا ہے کہ یہ کوئی ایموشنل سا فیصلہ ہے یہ کوئی جذبات کے ذریعہ سر بات کر رہی ہے تو میں نے انہیں امجد اسلامجد کی ایک نظم کے چند مسرے سنائے جتنے خدشیں میرے ساتھ چلنے میں ہیں اس دو راہے پہ رکھ اور انہیں اپنی آنکھوں میں ترطیب دے کہ ابھی تیرے ہاتھوں کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے تو یہ کہنے لگی کہ میں تو فیصلہ کر چکی ہوں تو اب اس کے بعد کیا ہوا میرے خالق وہ ان کی طرف بات جائے جی بلکل ماریا صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ تھے کافی انوکھا فیصلہ تھا اور ایسی اگزمپل ہمیں نہیں ملتی اپنی سوسائیٹی میں تو یہ فیصلہ آپ نے کیسے لیا اور مجھے یہ بھی سالسا بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس کیسے مانے علی ایکچری آپ بلکل صحیح کہیں کہ اس طرح کی شادیاں اتنی ازیلی نہیں ہو جاتی ہیں کہ گھر والوں کے پروپوزل آیا ایکسپٹ ہو گیا وا جی وا کیا بات ہے تو تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے گھر والوں کو منانا ان کو ایکسپٹ کرنا ایک ڈبل ڈیسیبل بندہ وہ پتہ نہیں کس طرح ہماری بیٹی کو رکھ پائے گا کیسے گزر بسر ہوگی کما کے کیسے لائے گا بہت سے کسٹنز ہوتے ہیں پیرنٹس کے ذہنوں میں تو وہ پھر اس کے لئے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے جبابنی نے پروپوز کیا تب تک محسن صاحب کی کوئی مستقل جوب نہیں تھی اس وقت میں نے تو اتنا جاننی کوشش بھی نہیں کی تھی بس ایک یہی تھا ذہن میں کہ ان کی ہلپ ہو جائی اس وقت یہ لالش نہیں تھا کہ کماتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں فیوچر کیا ہوگا تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تگدو کے بعد پیرنٹس کی طرف سے گو ایڈ اچھا اس میں میں ساری اس میں ایک چیز وہ بھی element میں کہوں گا کہ ضرور وہ قدرت کا جو میسیج ہے نا وہ بھی اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایکچلی علی ایسا ہوا کہ بچپن میں میں تھی ایسے بچی وہ نہیں کہ کھیل رہی ہے اور شرارتی ہے پال بیل بجانے والی بچی نہیں تھی میں تو بچپن میں بھی یہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ تھنکنگ تھی کہ کوئی میرا باڈی پاٹ ڈونیٹ ہو جائے جیسے آئیس کے بارے میں بہت زیادہ تھا ہماری سلیبرٹیز کی میں نے یہ باتیں سنی بھی تھی فلان نے اپنی آئیس ڈونیٹ کر دی فلان نے فلان ڈونیٹ کر دیا تو یہ میں نے بھی کہا ہوا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میری آئیس کو آپ ڈونیٹ کر دیجئے گا تو پھر یہ ہوا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا 93 کی بات ہے کہ ہم لوگ کراچی سے لاہور آ رہے تھے تو ہماری جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس بوگی میں بم بلاسٹ ہوا ہماری ہی بوگی میں تو وہ تمام لوگ چاہتا نہیں تھا کہ لاشوں کے اوپر سے جانا تو ہم نے کھڑکیوں سے چلانگ لگائی اور اپنی جو اینا سیف کی اور آن کی پوری فیملی سفر گئی رہی تھی سیون سیون پرسن تو سیون افراد تھے ہم فیملی کے جو کہ سفر کر رہے تھے اور نیوز پیپرز میں پکچرز آ رہی ہیں نیوز آ رہی ہے کہ یہ بچ جانے والا خاندان ہے تو اس وقت میری ذہن میں ہم باتیں کر رہے تھے جو باقی سفر تیہ کر رہے تھے اس میں ہم سوچ بھی رہے تھے میں نے کہا کہ یہ فلان کی دعا فلان کی دعا کی وجہ سے فلان کی نیکیوں کے وجہ سے ہم بچے ہیں تو میں سوچ رہی تھی ایسا کیا ہے کیوں ہم بچ پائے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا تو جب موسیس آپ سے شادی ہونے کے بعد میں نے سوچ اچھا یہ وہ چیز تھی کہ شاید مجھے ان کی زندگی میں آنا تھا اور ان کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنانا تھا اور ان کی نسل آگے بڑھانے میں میرا جو تھا وہ ایک رول ہونا تھا تو اس وجہ سے میں اس وقت جو تھی اس حادثے سے میں سیف ہوئی اچھا یہاں پہ دو سوالات آ رہے ہیں میرے ذہن میں پہلا سوال تو محسن صاحب آپ کے لیے ہے کہ جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آئیس ڈونیٹ بھی انہوں نے سوچا کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے بڑی پارٹ کو بھی ڈونیٹ کروں تو اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرتا بھی آئیس تو کیا آپ کے آئیسے ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں میری آنکھوں کا جو مسلہ ہے وہ ریٹینا ڈیٹیشمنٹ کا ہے اور اس پہ گوکے ابھی ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن یہ کارنیا والا کے چینج کرنے والا کیس نہیں ہے کہ جس میں کارنیا چینج ہو جاتا ہے جو آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں نظر بحال ہو جاتی ہے یہ کچھ جو پیچھے سسٹم ہے آنکھوں کا ریٹینا ڈیٹیشمنٹ یہ وہاں اس بجے سے کیونکہ پہلے میں نے کو آفر تو یہی کی تھی کہ کیا آپ کو آنکھیں ڈونیٹ کر دوں تو اسے آپ کا پانو مجھے اپنی دونوں آئیس انہیں ڈونیٹ کر دی یا ایک کرتی یہ تو میں یہ یاد نہیں ہے ایک کرتی ہے دونوں کرتی مجھے اپنی دل دیگی ملت ایسے تین چار ایسے لوگ ہیں میرے دوستوں میں محبت کرنے والوں میں جنہوں نے یہ بات باقائزہ طور پر کہیں کہ ہم آپ کو اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو پہلی آفر ہے وہ میری امی نے کی تھی مجھے نہیں اس ڈاکٹر کو جن کے پاس کو لے کے گئیں گے اچھا دوسرا سوال محسن صاحب کو تب دیکھا ہوا تھا کیونکہ اکثر جو بات ہو رہی ہوتی ہے ریڈیو کے حالے سے تو وہ تا کال پر ہوتی ہے اور فیس بک کا تب زمانہ بھی نہیں تھا تو آپ نے ان کی آئی ڈی بھی نہیں کھولی ہوگی محسن صاحب کو بھی کیسے آپ نے بغیر دیکھئی ان کے ساتھ شادی کی جی ٹیلی فونکلی ہی بات ہوئی تھی اور دیکھنے کا کوئی ایسا چانس نہیں بنا تو دیکھا نہیں تھا فیصلہ کر دیا تھا بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پتہ نہیں میں اس فیصلے پہ ثابت قدم رہوں گی کہ نہیں تو لیکن اپنے آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جو فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا اب دیکھنے سے کیا ہے تو وہ میں نے نکاہ کے دینے دیکھا مریض صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کیا مصطفیات ہوتی ہیں آپ ہاؤس پر تھیں یا پھر محسن صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے ویکلی محسن صاحب اور میں جو ہے وہ ہم ایک ریڈیو شو کرتے ہیں کو ہوسٹ ہیں ایک شو کے لیے اور لازت فیفٹین یئر سے ہمارا شو ماشاء اللہ چل رہا ہے اور باقی میری مصروفیت گھرداری اور بچے ریڈیو کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور وہاں ہم بیٹھ کے جب دونوں آپس میں خوشکپیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں باتچیت بھی چل رہی ہوتی ہے تو بشمار لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور ایک مزید کی بات یہ بھی ہے کہ ماریا کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں اس طرح کا فیصلہ کرنے والے کوئی ساتھ ایسے گھرانے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن میں سے کسی ایک پرسن نے کسی دوسرے ایسے پرسن کو اپنایا جس کے ساتھ کوئی فیزیکل چیلی تو علی بہت خوشی ہوتی ہے نا ایسا جب ہم سنتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی ایکزیمپل سیٹ کی جو کہ آگے چل کے بہت سے لوگوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور ان کے گھر بس کے تو کچھ ایسا کرنا چاہیے لائف تو بامقصد ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کر کے جائیں اور سیٹسفائیڈ ہو ہمارا ضمیر ہمیں کہے کہ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ اگر ضمیر غلط ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اپنے ضمیر کی آواز سنیں آپ کا ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ضمیر لیا ہے اور میں نہیں سمجھتی اس میں اتنا برڈن جب ہم کسی کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹیپ اٹھاتے ہیں اگر اس کی لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے تو اس میں تو اچھی بات ہے نا ایک خاص چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم مختلف فرمشنز میں مختلف پروگرامز میں سوشلائز کرتے ہیں تو بہت سارے کپلز ہمیں ملتے ہیں اچھا اور وہ ہمیں دیکھ کے مل کے اپنی زندگی کی محرومیاں بھول جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی لائف کے ساتھ اگر یہ اتنا خوش خوش ہیں کیونکہ ماشاء اللہ یہ بہت خوش رہتی ہیں میں اللہ کی زندگی سے بہت مطمئن ہوں بہت دفعہ تو بھولا ہوا ہوتا ہوں کیوں محلومیاں ہیں کچھ فیزیکل چیلنجز ہیں کیونکہ لائف سٹائل ہے ایک ڈفرنٹ لائف سٹائل ہے جس کے ساتھ زندگی گزارے تو ان لوگوں کو اپنی زندگی بڑی قیمتی لگنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناکھوش رہتے ہیں تو یہ لوگ اگر اتنی ہیپیلی اپنی لائف پاگے بڑھا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں ان کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ پیدا کر دیتے ہیں اچھا آپ نے بات کی فیملی کی تو مجھے بتائیے کہ بچے کتنے آپ دن ہوگے دو بچے ہیں دونوں بیٹے ہیں سائکولوجی کے سٹوڈنٹ ہیں اور ایک جو ہیں وہ جو چھوٹے ہیں وہ ایف سٹوڈنٹ سے ہی باتچیت اچھی کرتے ہیں اور سائکولوجی میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے دونوں نے پھر اس فیلڈ کو چلا اچھا اس میں پیرنٹن کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ان کی پیرنٹن کی کیسے کی آپ نے ان کی پربریش کی کی کیونکہ اکثر میں نے دیکھا کہ وہ اتنی اچھی پیرنٹنگ نہیں کر پاتے اور انہوں نے ٹریننگ نہیں لی ہوتی اور ان کی گلے شکر ہی رہتے ہیں کہ بچے مارے کہنا نہیں مانتے تو آپ کو کیا ہڈل کوئی فیس کرنی پڑی اب بین فادر مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں ان میں تمام طرح صلاحیتیں ہوتی ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں لیکن بچوں کے سامنے وہ بے بس ہوتے ہیں بچے ان کی بات نہیں مانتے بچے حکم دے رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ تابیدار فرموبردار بن کے ان کی مرضیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے ویکنس ہوتے نا پیرنٹس کی اچھا میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے بچوں سے ہر معاملے پر رائے لینا شروع کی میں ان سے کلوز فیلنگز کا ریلیشن اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا تو میں ان سے ہر معاملے میں بات کرتا تھا ان کی رائے لیتا تھا میں ان کی رائے کو اہمیت دیتا تھا جس کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ وہ اپنی ہر بات دل کی بات مجھ سے کرنے لگے ان کی گروتھ ہی ایسے ہوئی کہ وہ اپنی فیلنگز مجھ سے شیئر کرتے تھے سو اب بھی ایسا ہوتا ہے حالانکہ ماشاء اللہ وہ ٹین ایج میں ہیں اور ایٹین اور نائنٹین ٹونٹی اس طرح کی ایج میں جب ینگسٹرز ہوتے ہیں تو ان کے اندر انرجی کافی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو چینلائز کرنے کی نیفکلٹیز میں بھی ہوتے ہیں لیکن میرے دونوں بچے مجھ سے ہر بات بسکس کرتے ہیں ہر وہ مشکل بات بھی جو عام طور پر بچے شرماتے ہیں اپنے والدین سے کرتے ہوئے محسن صاحب اور ماریہ صاحبہ آپ دونوں کے خواب کیا ہیں آگے کیونکہ ابھی تک جب تھی آپ نے سکساس حاصل کی ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت کچھ اچیف کر لی مگر آگے کیا دیکھ رہے ہیں آگے آپ نے کیا کیا اچیف کرنا ہے میری ڈریم میرا گھر میری جنت میری دنیا اس نام کی تو بہت ساری فلمیں بھی ہیں تو میرے تو انہی کے زندگی کا محور یہی ہیں کہ میں ان کو ہی بڑھاؤں اپنے بچوں کو اپنے ہزبنڈ کو فیسیلیٹیٹ کروں میرے سے ساتھ جڑے جتنے رشتے ہیں انہیں میں خوش رکھوں اچھا میرا جو ڈریم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے دنوں کے ذریعے دنیا میں دوبارہ جنم لیا ہے میرے بہت سارے ایسے خواب جو کہ میں پورے نہ کر سکا چھوٹی ایج میں ان فیزیکل چیلنجز کی وجہ سے تو اللہ نے جب بیٹوں کی نعمت سے نوازا تو دل نے ذہن نے خواب دیکھنا شروع کیا کہ اللہ اب میرے بچوں کی صورت میں اگر میں نے اس کائنات کو دوبارہ دیکھنا اور یہاں چلنا پھر نہ شروع کیا ہے تو میرے وہ سارے خواب بھی پورے ہوں جو میں نے کبھی دیکھے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بات میرے بچوں نے سن لی ہے ناظرین یہ کہانی آپ نے سنی یہ کہانی میری کہانی ہے یہ کہانی میرے پیرنٹس کی کہانی ہے میں بھی اس کہانی کا ایک کردار ہوں اور آج آن کیمرہ میں یہ وعدہ کر رہوں اپنے پیرنٹس سے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے ڈویمز کو پورا کر سکوں میں نے جتنے بھی آج تک انٹریویوز کیے ہیں ان میں سب سے بہترین انٹریویو میرا آج کا ہے اور ہمیشہ یہی انٹریو میرا رہے گا میں ان کا بڑا بیٹا ہوں اور میں جس اعتماد سے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس سارے اعتماد کا کیاڈٹ میرے پیڈنٹس کو جاتا ہے انہوں نے جس طرح مجھے تیچ کیا وہ ایکسپشنل ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں جس بھی فورم پہ آپ لوگوں کے ساتھ انکریکٹ کروں میں وہ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شکر کروں موسیقی